موسیقی ناظرین ناداب میں ہوں عاطف عمران مولانا ازاد نیشن اردن انوارسٹی کے استعالیمی خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے آئیے ناظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر آئی ایٹیز اور آئی ایمز کو ملٹی ڈسپلینی بنانے وزیر تعلیم نے دیا مشورہ اردو انوارسٹی کے آستہ ٹکنالوجی کے ساتھ مشاورت اور سیٹ دوہزار چوبیس کے امتحان کی تاریخ میں ترمیم پرخبروں کی تفسیر مرکزی وزیر تعلیم نے اوڈیشہ ریسر سنٹر کے افتتاحی پروگرام میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت نے تمام آئی ایٹیز اور آئی ایمز کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنی متعلقہ مہارتوں سے بالاتر ہو کر ملٹی ڈسپلینی طرز تعلیم کو اختیار کریں اس تقریب کا افتتاح مشترکہ طور پر اوڈیشہ کے گورنر رگوبرداز اور چتیز گڑھ کے گورنر بسوہ بھوشن، حدیس چندن اور دھنمنر پر دھاننے کیا اس مرکز کا مقصد آرٹ، ثقافت، آثار قدیمہ، روایات اور عدب اوڈیشہ کی سماجیات، سیاسی عمل اور سیاسی ثقافت ذرعات، تجارت، کاروبار اور سنعت، سائنس و ٹکنالوجی اور صحت کی دیکھ بھال سمیت مختلف شعبوں میں تحقیق کرنا ہے مرکزی وزین نے کہا کہ قوم تعلیمی پالیسی دوہزار بیس کثیر و ضابطہ تعلیمی طریقوں پر زور دیتی ہے اور آئی آئی ٹیز اور آئی آئی ایمز کو بھی اس سمت قدم اٹھانا چاہیے مولانا زاد نشن اردو انورسٹی تعلیم کو ٹکنالوجی کے ساتھ جوڑنے کی پوری کوشش کر رہی ہے اس سلسلے میں اردو انورسٹی کے سب ریجنل سنٹر وارانسی میں مانو کے وائس چانسلر پروفیسر سیر اینو الحسن اور آستہ لیمیٹڈ کے ڈائریکٹر جناب مصطفیٰ کے ساتھ ایک جلاس مناقض ہوا جس میں تعلیم و تدریس کو ٹکنالوجی کے ساتھ جوڑنے پر تبادلہ خیال ہوا آستہ لیمیٹڈ ایک برطانوی بیز کمپنی ہے جو گوگل، مایکرو سوفٹ جیسے کمپنیوں کے ساتھ مل کر درس و تدریس میں ٹکنالوجی کے فروغ کا کام کر رہی ہے پروفیسر سیر اینو الحسن نے کہا کہ جدید دور کا تقاضی ہے کہ ٹکنالوجی کے ساتھ تعلیم کو جوڑا جائے اور حالیہ دنوں میں جس طرح ٹکنالوجی نے ترقی کی ہے ٹکنالوجی کے بغیر بہتر تعلیم کا تصور ممکن نہیں آستہ لیمیٹڈ کے ڈائریکٹر مصطفیٰ نے اردو یونیورسٹی کو جدید ٹکنالوجی کے ساتھ جوڑنے میں ہر ممکنہ مدد فراہم کرنے کا وعدہ کیا وارانسے سینٹر کوارڈینیٹر پروفیسر محمد فریاد نے اس ممکنہ مہایدے کو طلبہ واسادزہ کے لئے مفید بتایا اس اجلاس میں وارانسے سینٹر کے اسسٹنٹ ریجنل ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد شمس الدین نے بھی شرکت کی انڈین انسٹیوٹ آف ٹکنالوجی مدراز نے اپنی انسٹیوٹ میں ایک نیا کریئر گائیڈنس سرویس سینٹر قائم کیا ہے تاکہ تمام پلیسمنٹ انٹرنشپ اور طلبہ کے کریئر کے ترقی کی سرگرمیوں کو مربوط کیا جا سکے آئیٹی مدراز کے طلبہ کے زیر انتظاب انٹرپنیورشپ سیل کو بھی اس میں زم کر دیا گیا ہے اس سینٹر کے قیام کے ساتھ انسٹیوٹ ایک متحد پلیٹفارم قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ طلبہ کو کریئر کے متنوے راستے میں مدد فرہم کی جا سکے یہ اقدام طلبہ کو ایسے مواقع اور ہنر فرہم کرنے کی طرف ایک اہم قدم ہے جس کی انہیں ترقی پذیر پیشواران مرحلوں میں کامیابی کے لیے ضرورت ہے طلبہ کو آزادانہ طور پر نیویگیٹ کرنے اور اپنے کریئر کے راستوں کا فیصلہ کرنے کا اختیار دینا ہے اس سینٹر کو طلبہ میں علم، ہنر اور کارباری ماحول کے نمائش فرہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے پلیسمن اور انٹرنشپ آفس طلبہ کو کریئر تلاش کرنے کے لیے کمپنیوں کے ساتھ روابط قائم کرنے میں سہولت فرہم کرتا ہے کریئر ڈیولیمنٹ سیل تعلیم تیاری کو پورا کرنے کے لیے مہارت کی تربیت فرہم کرتا ہے اس نے مرکز کے ذریعے طلبہ، جامعہ تربیت، نٹورکنگ کے مواقع کارباری منصوبوں اور بہتر روزگار سے مستفید ہوں گی ہریانہ حکومت نے ایک لاکھ اسی ہزار روپے سے کم خاندانی آمدنی والی طالبات کے لیے مفت کالج کی تعلیم کا اعلان کیا ہے وزیرالہ منوہر لال کھٹن نے اس کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کالج کی تعلیم کے لیے آدھی فیس ان طالبات کو ادا کرے گی جن کی خاندانی آمدنی ایک لاکھ اسی ہزار سے تین لاکھ روپے کے درمیانے اس کا اطلاق ان تمام طالبات پر ہوگا جو سرکاری اور غیر سرکاری کالجوں میں اپنی تعلیم حاصل کر رہی ہیں وزیرالہ نے دو ہزار اکیس میں پریوار پہچان پترہ اسکیم کے تحت ان لوگوں کے لیے مفت تعلیم کے اعلان کیا تھا جن کی تصدیق شدہ خاندانی آمدنی ایک لاکھ اسی ہزار روپے سالانہ سے کم تھی گجرات نیشنل لوج انورسٹی میں بی اے لیل بی کے آخری سال کے طالب علم محمد زیان نے دو ہزار چوبیس کے لیے روڈس انڈیا اسکولرشپ حاصل کی ہے جمعہ کشمیر کے رہنے والے زیان پسماندہ معاشروں میں انصاف تک رسائے کو بڑھانے میں ٹکنالوجی کے کردار کی تلاش میں کوشہ ہیں ان کا مقصد انورسٹی آف آکسفورڈ میں سماجی و قانونی تحقیق میں اپنی تعلیم کو آگے بڑھانا ہے روڈس اسکولرشپ ایک مکمل فنڈڈ پوس گریجویٹ اوارڈ ہے جو دنیا بھر کے باصلائیت نوجوانوں کو آکسفورڈ انورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے دی جاتی ہے گجرات نیشنل لوج انورسٹی نے کہا کہ زیان پچھلے چھ سالوں میں روڈس اسکولرشپ کے تیسرے اسکولر ہیں سیمبوسیس انسٹیوٹ آف ڈیزائن نے سیڈ دوہزار چوبیس کے امتحان کے تاریخ پر نظر ثانی کی ہے نظر ثانی شدہ شیڈول کے مطابق سیڈ دوہزار چوبیس کا امتحان چودہ جنوری کو ہوگا اس امتحان کے لیے کسی بھی تسلیم شدہ بورڈ سے پچاس فیصد نمبرات اسی اور اسٹی کے لیے پہتالیس فیصد نمبرات کے ساتھ بارمی جماعت میں کامیاب امیدوار اہل ہوں گے سیڈ دوہزار چوبیس کا ہالٹیکٹ چھبیس دسمبر کو دستیاب ہوگا اہل امیدوار ہالٹیکٹ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے اپنی لاغین تفصیلات جیسے ریجسٹریشن نمبر اور تاریخ پیدائش کا استعمال کر سکتے ہیں مزید تفصیلات کے لیے متعلقہ ویب سائٹ ملاحظہ کریں آئی آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر آئی آئی ٹیز اور آئی ایمز کو ملٹی ڈسپلینی بنانے وزیر تعلیم نے دیا مشورہ اردو انورسٹی کے آستہ ٹکنالوجی کے ساتھ مشاورت اور سیٹ دوہزار چوبیس کے امتحان کے تاریخ میں ترمیم آج کی خبروں میں فلحار اتنا ہی آئندہ بلٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیجئے اجازت آداب